بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما بعد ذو الحجہ کے پہلے دس دن جن کی بڑی فضیلت اور عدمت ہے اس کی فضیلت عدمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان دنوں میں عرفہ کا دن ہے نو ذو الحج کا دن جس میں حج کرنے والے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں لیکن اس دن کی فضیلت صرف عرفات کے میدانوالوں کے لئے نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لئے ہے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ام الممن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبایت فرماتی ہے مَا مِن يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ کہ عرفات کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا یعنی اس میں اللہ تعالی کے اس دن سے محبت کی دلیل ہے اس دن کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کس قدر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے عرفات کے دن میں اور اسی طرح اس دن کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے صحیح ابن حبان میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے جیسے کہ اللہ کی ذات کے لائق ہے اور آسمان کے فشتوں کے سامنے فخر کرتے ہو فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کیسے غبار میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دوب میں چلتے ہوئے دور دراز کے سفروں سے آئے ہیں میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور پھر اسی عرفات کے دن کی فضیلت کے حوالے سے ہی نبی کریم علیہ السلام نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے فرمایا ہے اب ماتے ہیں کہ عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریف جو ہیں ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اس حدیث کو ابو دعود نے روایت کیا ہے اور علام عالبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور عید کا دن کیوں نہ ہو کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے ہمارے دین کو مکمل کیا ہے یہ آیت کہاں پر نازل ہوتی ہے عرفات کے میدان میں جمعہ کے روز جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام وہاں پر کھڑے و ٹھہرے ہوئے تھے اس لیے جس دن میں یہ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے کوئی وقت شک نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی اور خوشی کا دن ہے تو یہ تو تھے عرفات کے دن کی فاضیلت جو احادیث کی روشنی میں ہم کو ملتی ہے اور مدید اس سے بڑھ کر اس دن میں ہم کو کیا کچھ کرنا چاہئے اس دن کے کرنے والے کاموں میں ایک تو نبی اکمہ صلی اللہ علیہ السلام نے ہم کو جس کی ترغیب دلائی ہے وہ عرفات کے دن کا روزہ ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں وَسَوْمُ يَوْمِ عَرَفَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَسَّنَةِ الْبَاقِيَةِ کہ عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک دن کی روزے سے گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے دو سال کے گناہوں کو معاف کر دے اسی طرح اس دن میں خصوصی طور پر جمعیں جس چیز کے ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے وہ دعا کی ہے آپ سر اسم کا فرمان ہے جس طرح کی سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے خیر الدعائی دعاء یوم عَرَفَ کہ سب سے بہترین دعاء عَرَفَات کے دن کی دعا ہے وَخَيْرُ مَا قُلْتُ وَأَوَ فَضَلُ مَا قُلْتُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ آپ ماتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ دعاء جو میں نے یا مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی ہو وہ کیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْتَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرُ تو عَرَفَات کے دن میں کس رف سے دعا کرنا چاہیے چاہ آدمی عرفات کے میدان میں ہو حج کے شکل میں یا کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اس دن میں خصوصی طور پر دعا کا احتمام کریں اور اس دعا میں خصوصاً یہ دعا یہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْتَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرُ اس کا کسر سے اس کو دورائیں اسی طرح اس دن کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس دن سے جو نمازوں کے بعد کی تکبیرات ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے عرفات کے دن سے فجر کی نماز سے لے کر نمازوں کے بعد فرد نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تکبیرات کہنا چاہیے تو ان کا آغاز بھی عرفات کے دن سے شروع ہوتا ہے تو ان سبھی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ عرفات کا دن کتنا عظیم دن ہے کہ جس کی عدمت کو جس کی قدر و منذرت کو ہمیں جاننا چاہیے اور اس کی خیر و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے و صل اللہ وسلم علی نبینا محمد